چھے ایسے وقت ہیں کہ جن میں دعا لازمی کم از کم چھے ایسے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمیں اور بھی وقت ملتے ہیں لیکن آج کی پوائنٹ میں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے ایسے چھے وقت جن میں دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی اور اس کی گیرنٹی دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے ایسے وقت جن میں دعا رد نہیں ہوتی سب سے پہلی پہلا جو وقت ہے وہ ہے جب رات کا ون تھرڈ رہ جاتا ہے یعنی کہ آپ کہہ دیں رات کا جو آخری تیسرا حصہ ہے یعنی کہ آپ اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جو سہری والا ٹائم ہوتا ہے ہمارا فجر کی ازان سے پہلے والا ٹائم اس کے بارے میں گیرنٹی دیا اور حدیث کا مفہوم ہے اللہ سبحانہ وتعالی سماع دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں اور اس وقت آ کے اعلان کرتے ہیں کیا کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں دوسرا کون ہے جو مجھ سے کچھ بھی مانگے جو مرضی مانگے میں اسے دوں اور تیسرا کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے بخش دوں تین اعلان ہو رہے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے جو بھی مانگتے میں اسے دے دوں کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی بخش کر دوں دوسرا وقت ازان کے فوراں بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے نا کہ جب موزن نظام کہے تو جو جو وہ کہہ رہے ہیں آپ ہوئے رپیٹ کرو اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشی پڑھ کے اور وسیلہ والی جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما وہ جو جنت کا سب سے ہونچا درجہ ہے اس کے بارے مانگتے ہیں اچھا وہ مانگنے کے بعد دعا پڑھنے کے بعد فوراں ختم نہ کرو اپنی دعا اپنی دعا کو آگے لے کر چلو اب اپنی بھی چیزیں مانگو کیونکہ فرمایا وہ ٹائم وہ ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی دوسرا ٹائم آگیا ہمارے پاس ازان کے فوراں بعد ازان کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ اللہ سے مانگو جو مانگنا ہے دو ہمارے پاس وقت آئے ہیں ایک وقت کونس ہے تحجد والا وقت سہری والا ٹائم ہے فجر کی ازان سے پہلے والا ٹائم وہ ایکسپٹیڈ ہے دعا دوسرا کونس ہے ازان تیسرا وقت جس میں دعا رد نہیں ہوتی وہ ہے کہ ازان اور اقامہ ازان جب ہوتی ہے اس کے بعد جب جماعت کھڑی ہونے کے لئے اقامت کہی جاتی ہے اس کے درمیان میں ازان اور اقامت کے درمیان میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی اس لئے وہ دعا وہ ٹائم جائے وہ کیش کروائے چوتھا ٹائم فرمایا فرض نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے فرض نماز میں سلام سے پہلے جب انتر شہود پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت دروش شریف کے بعد وہ جو اسپیشل ٹائم ہے اس وقت فرمایا کہ دعا رد نہیں ہوتی وہ کیوں سوچیں نا ازان ہوئی آپ نے اسے ریپیٹ کیا اور آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھا اور اس کے بعد آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دے دعا مانگی اور اس کے بعد آپ نے سنتیں ادا کئیں اور آپ اللہ تعالی کی بارگاہ میں آ گئے اور اس کے بعد آپ نے یعنی کہ آپ بالکل سے پہلے وضو کیا آپ نے وضو کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے آئے گناہوں سے دھل کے آئے اور اس کے بعد کیا ہوا آپ نے ادھر سے امام صاحب نے کہا اللہ اکبر اور آپ نے بھی اللہ اکبر کہا کہ آپ نے حاک بام لیے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا اللہ کا قرآن جو اللہ کو سب سے محبوب ہے کلام وہ اللہ کا کلام ہے نا آپ نے وہ پڑھا اور اس کے بعد آپ رکوع میں گئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کی عزمت بیان کی سمجھے اللہ علیمان حمد ہے ربنا علیہ کا الحمد آپ نے پڑھا سجدے میں گئے اور سجدے کے بارے میں کیا فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی عالیٰ بیان ہوتا ہے آپ نے سجدے کیے اور سبحان ربی العلا پڑا اور اس کے بعد فائنل ہی آپ آخر کار تشہد میں بیٹھے یا اللہ ہر طرح کی عبادتیں اور پاکیاں کہتے ہیں آپ تیرے لیے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی بیٹھ کے بھی اور تابدہ رہی کی عرض میں آپ بیٹھے اور اس کے بعد آپ نے کہا شاید اللہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عظمت پھر سے چرچہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی بیان کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی آپ نے اقرار کیا اس کے بعد آپ نے اللہ کو جو سبزے محبوب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے لئے دعا مانگی دروش شریف کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں دعا ہے اب آپ سوچیں اللہ آپ سے کتنا خوش ہے اس لئے فرمائے اب دعا مانگو پورا ماحول بنا ہوئے دعا مانگو چوتھا ہمارے پاس پوائنٹ آیا کہ آپ نے فرض نماز میں اسلام پھیرنے سے پہلے پانچ بار دائیں جمعہ والے دن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا لازم اقبول ہوتی ہے جو بھی مانگو اللہ دیتا ہے جمعہ والے دن میں وہ کون سی گھڑی ہے دو رائے آتی ہیں اس کے بارے میں ایک تو یہ حدیث کا مفہوم آتا ہے اس کے بارے سے آتا ہے کہ جب امام صاحب جو ہمیں ہیں ممبر پر چڑھتے ہیں خطیب صاحب ممبر پر چڑھنے سے لے کر خطبہ شروع کرنے سے لے کر نماز مکملوں دیتا وہ گھڑی اس وقت میں ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اس وقت اگر خطیب صاحب کہتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اس وقت آمین کہا کریں آپ کی بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا دل سے آمین کہا کریں توجہ سے اور خاص طور پر اس میں ایک اور جو ہے جو آئیڈیل ہے وہ کہہ آپ دعائیں بھی مانگیں اور اس کے بعد جب تشہد میں ہیں اس وقت اگر امام صاحب دھو ایسا ٹائم دے رہے ہیں وہ آپ کے لئے اور ورڈن اپرچنیٹی ہو گئی کہ وہ سلام پھیرے سے پہلے پہلے آپ اس وقت دعائیں مانگیں یہ دبل کام ہو گیا ایک تو جمعہ کی وہ گھڑی ہے اور دوسرا کیا ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تابع دار ہو کے اس وقت بھی دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے ایک یہ ہے اور ایک اور رائے ہے کہ اثر سے مغرب تک وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں جمعہ والدن اثر سے دے کر مغرب تک اور اسی لئے ہمارے جو صالحین گزرے ہیں ان میں ایک ہمیں عادت پائی جاتی ہے ان میں ملتی ہے ہمیں عادت وہ کیا ہے وہ عادت یہ ہے کہ وہ اکثر ان میں سے ایسے تھے جو کہ اثر کی نماز کے بعد جمعہ والدن اثر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے تھے دعائیں مانگتے رہتے تھے مغرب تک بیٹھے رہتے تھے یہ پانچ ٹائم ہو گئے چھتا رائم جس میں دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی سجود کی آلت میں سجدے کی آلت میں حدیث کا مفہوم کہا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی آلت میں ہوتا ہے جب آپ سجدے کی آلت میں ہوتے ہیں اللہ تعالی بڑا خوش ہوتا ہے اور اللہ بندے کے سب سے قریب ہے اس وقت مانگیں کیونکہ ہماری عظمت کی نشانی یہاں پہ ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہاں خبردار میرے سر پگڑی ہم کہتے ہیں نشانی ہیں وہ کہتے ہیں وہ پڑے لے ہو جب کسی سے معافی مانگنے جاتے تو وہ کہتے ہیں اے اللہ میری پاگہ تیرے قدمات پہیئے اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ پگڑی کیا ہے عزت کی ایک علامت ہے کیونکہ وہ سر پہ ہے اور سر کو ہم کہتے ہیں یہ عزت کی علامت ہے تو اللہ کہتا ہے تم نے اسی سر کو میری بارگاہ میں جھکا دیا ہے اس کا معافی تم نے اپنی عزت کو میرے سامنے پامال کر دیا ہے بس ٹھیک ہے اللہ کہتا ہے تم نے اپنے آپ کو میرے ہوا لے کر دیا ہے مانگو جو مانگتے ہیں مانگو تم اللہ تمہیں دے گا ٹھیک ہے اپنی عزت اللہ کے ہوا لے کر دو کہ یہ عزت تیرے سامنے میری کوئی عزت یعنی کہ میں اپنی عزمت کوئی نہیں سمجھتا تیری بارگاہ میں تیری بارگاہ میں یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے میرے لئے سب سے قیمتی میرے اور یہ مات ہے جو میں کسی کے آگے جھکانا پسند نہیں کرتا لیکن یا اللہ تیرے سامنے یہ بھی نیچے ہے اب یہ کر کے اپنی آجزی کے ساتھ اور اللہ تاتا کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا پائیں تو مانگیں